موسیقی رینک ون پینشن سکیم دی مانگ بارے کیونکہ نورتھ امریکہ چھو واسدے بہت سارے پنجابی ساب کا فوجی نے اسی تو اڑھے ویچار وی جاننے چاہوانگے پر اس تو پہلو جڑے درشک ساڑھے نا نوے جڑے نے میں انہوں نے وی دسنا چونہ ہاں کی تو اسی شو نوں نورتھ امریکہ دے پیسوک ٹائم مطابق شامی ساڑھے پنج وجے آتے ایسٹن ٹائم مطابق شامی ساڑھے آٹھ وجے منڈے تو فرائیڈے لائیو دیکھ سکتے جی اس شو دے کچھ ریپیٹ شو بھی ہوندے نے جڑا ہم تسری صرف پرانی ریکارڈنگ ہی سون سکتے جی سو آج دا مسئلہ آج دا مسئلہ ہے ساب کا فوجیاں واسطے ون رینک ون پینشن سو دارن شبزان چا اس دا مطلب ہے کی ہر فوجی جیڑا اکو رینک تے آتے انہی ہی سروس دے بعد ریٹائر ہوندہ ہے اس دی پینشن اکو جہی جہاں برابر ہونی چاہی دیا پامے وہ کسے بھی سال دے ویچھے ریٹائر ہویا ہوئے سو ریٹائر جو رو مرجی ہویا ہوئے پینشن او دی انہی ہونی چاہی دیا جہ اکو رینک دے ہوتے ہو ریٹائر ہویا ہوئے ان کی ہو ریا کی جیڑے فوجی دا سیاں ویس سال پہلوں ریٹائر ہوئے نے انہ دی پینشن باقیان دے مقابلے کاٹیا ادارن وجہوں جیڑا سپائی انہی سو چھانویں تو پہلوں ریٹائر ہویا ہے اس دی پینشن دوزار چھے دے تو بعد ریٹائر ہوئے سپائی تو قریب اسی فیصدی کاٹے ہیں اسے طرح جیڑا میجر رینک دافسر انہی سو چھانویں تو پہلوں ریٹائر ہویا ہے اس دی پینشن قریب پنجاب فیصدی دوزار چھے تو بعد ریٹائر ہونوالے میجر تو کاٹے اس ویتکرے کر کے فوجیاں چھے بہت روز ہے دو دن پہلا چودان طریق نوں اس مسئلے نوں لے کے دلی چھے فوجیاں والوں مہا سنگرام ریلی دا جو جن کیتا گیا اس چھے ہن تک دیاں ساریاں سرکاران دی نکھی دی ہوئی لوچنا کیتی گیا اس تو بعد چین ہنگر سٹرائک جو جت کرن دا فیصلہ لے لے گیا یہ پہلی ہنگر سٹرائک چھے بیٹھے سن جلندر دے قریب سٹھ فوجی یہ سلسلہ فوجیاں مطابق انہ چر تک چل دارو گا جنہ چر تک او آر او پی ون رینک ون پینشن لگو نئی ہوندی فوجیاں دے اس گسے پیچھے ایک لمبا بیک گراؤنڈ ہے میں نوں یاد ہے انیس سو نرنوے چھے شریعہ ننپور صاحب چھے ہوئے فانکشن دوران وہ دو اندے رکھیا منتری وہ دو کارگل نل رائی یا ہو کھی ہٹی سی یا ہوند بڑی سی جارج فنینڈس نے وہ دون دے رکھیا منتری سان انہ نے او آر او پی نوں لگو کرن دا او دون وعدہ کیتا سی پھر دوزار دو چھے سونیاں گاندی نے چندگر چھے اس نوں لگو کرن دا او تھے ایک فانکشن سیا او تھے انہ نے ناوز کیتا سی دوزار چھار چھے پارد دے راشترپتی نے پارلیمنٹ چھے اس نوں لگو کرن بڑے کیا سی پشلیاں چھوڑا چھے دوزار چودان چھے جدی ہیں لوگ سبا چھوڑا ہیا وہ دون ساریاں ہی پارٹیاں نے او آر او پی نوں لگو کرن دا پرامس کیتا سی پر مسئلہ او تھندہ او تھے ہی ہے تسیمی دسو کہ تھوڑا اس مسئلے بڑے کی بیچار ہے کی اس نوں ون رینک ون پینشن نوں ترنت لگو کرنا چاہیے ہے کچھ سجن سرنا اوریڈی جڑ گیا انہاں دے بچار ترنا سانجے کرتے ہیں ہالو ساسریکال ساندو صاحب ساسریکال جی میں سبرا میل سنگ جوبا سی چھے تو بہر نہاں جی ہاں جی سوبیدار صاحب پہلوں تی دسو بھی تسو بھی تسیمی کڑے سال چھے ریٹائر ہوئے سی ایٹی سیون دے ویچے سو تسیلی انہوں نے ویچے جنہاں دی پینشن جڑے باچ ریٹائر ہوئے ہیں انہوں نے کٹیا ہاں جی کنہاں کے فرقیا فرق تا دیکھو جی تکریمو ڈیٹھ گنایا اوکے 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 ہاں جی سوپدر سا دسو کی کہنے چوندے جے آج میں پہلی گلتا تھا نو موارک بات دینے چونہاں کہ جڑا تسیلی سابقہ ہو جیاں تھا جبیشا جڑا لیاں دایا جی جی تے ایک میں گلتا دی بڑی سویدہ شیل کرنی چاہنا ہے ہاں تے تو سی پہلے میری گلتا سن کے پھر جواب دیو ہیں جی اوکے ایک پینشن دی مانگنو گندی مون مودی سب جائج قرار دے کے مان کے لگو کرنوے لے ٹال مڈول دا رویہ اپڑایا ہویا ہے جس تو دوہی ہو کے سابقہ سینکر جنتر مانتا تے لگلی کانتو بات آج پوکھر تارتے بیٹھے ہن جس دے حق ویچ دیش دے وکھ وکھ اسی ہیں جا ریلیاں کڑیاں جان لگ پئیاں ہن تے اے مانگ سارے دیش دے سوبیاں دے سابقہ سینکر دی ہے کسے ایک سوبے دی نہیں پہلے ہی تے ہون بھی فوج نار فوج جان ڈفینس ویچ نوکری کرنو والے سارے جوان جتا مطلب ہے سپاہی تو لے کے جنرل تک نوکری کر رہے ہیں جنہ دے رشتے دار پرا دوست سابقہ سینکھن نوکھڑاؤن لی اگر کوئی اتھرو گیس لاتھی چار جا پانی دیاں توپا ورگا استعمال ہویا تے سرکار یہ تو گریج کرے نہیں تا اے دا اثر ہجارہ سینکھا تے بھی پوے گا انہ دے اگر انیس سو چراسی دے فوج بار کے سکھا ورگا کوئی روک اپنا دیا تا کنڈیشن نو سوالنا بہت اکھا ہو جو گا دوجہ دوجہ پاسے موڈی اناندپور صاحب دا دورہ نا تا پولر کر کے تے نا ہی رجیویاں کر کے رہے ہویا ہے اے تا صرف فوج دی ایک کی ایکشن کر دی ہے اس کر کے ہویا پدان منتری ہر پال دفتر بچی رہنا چاہدہ ہے تاں کے ہر پر پال دی خبروں نے میڑے تے او دے مطابق کو کیوں کو ایکشن لے سکنے سرکار نو موکے دی نجاگت نو سمجھ دے ہوئے منگا تے جلد تو جلد لگو کرنا چاہیدہ ہے اوکھے ویلے جدو دیش دے اندر جاں بار کوئی بھی کسی طرح دی پیڑ پیندی ہے تا فوج نو بار دی دے بوٹھے ویچے تک گیا جاندہ ہے انہا دے حق دی گل باری آن دی ہے تا سارے ہاتھ پی چھے کھے چلین دے ہیں جی جی تا تسی دسو اے دے ویچے اے رویہ سرکار دا کتھوں تک جا جائے بلکل بلکل سمجھ در صاحب میں تے اسے کر کے مسئلہ لے کے آئے کی اے منگا جنی ہم ایک دم منگنیاں چاہی دی ہم اے تسی صحیح کیا کی اے منگ کسی ایک شوبے دی نہیں کسی ایک طبقے دی نہیں اے نہیں کی افسران دی منگیا یا رینکان دی منگیا اے سارے دی منگیا سو اے نیشن وائیڈ اے ڈیمانڈ آ رہی ہے اور ساریاں سرکاراں ہن تک دین جنیاں سرکاراں پاریوں یو پی اے سرکار سی انڈیا سرکار کی راج سرکاراں ساریاں جنیاں وہ ان پرنسپل انہوں ہن تک مندیاں رہی ہیں اور میں ترنا بلکل سہمت ہے پی اے دی چھ فوجیاں دے خلاف کیونکی ایسے لئے وہ ترنیاں تے بیٹھے چین ہنگر سٹائک ہونا شروع کیتی ہے انہ دے خلاف طاقت دا استعمال نہیں کرنا چاہی دا کیونکہ سب تو زیادہ ملک دے ویچے جے کسے ایک سنسطہ کل طاقت ہے تو وہ فوج کل ہے اور فوج دے خلاف ہی طاقت استعمال جے کیتی گئی تو وہ دے نتیجے چنگے نہیں ہونگی میں بلکل ترنا اگری کر دا تو اسی یہاں بڑی انٹرسٹنگ ٹیپنی یہ کیتی ہے کی جیڑا جون انہی نو فنکشن شریع نانپور صاحب جھونا تین سو پنجاوہ جڑی ہو دی ورے گانڈیا شہر دی اسطافتی دی او دیچ جیڑا نرندر موڈی ہونا نے تعمیت شاہ ہونا نے آنا سی انہ نے دورہ رد دویندر پار پولر نو دلی تو پنجاب شفٹ کرن کر کے نہیں رد کیتا یا ہور کسے وجہ کر کے نہیں ایک سرویسمنٹ دی ریلی کر کے رد کیتا کیونکہ وہ دلیچ رہ کے اس چیز نو آپ پرسنلی مانیٹر کرنا چاہو دیا یہ بڑی انٹرسٹنگ تاڑی آبزرویشن ہے میرا تک خیال یہ وجہ نہیں پر پھر بھی کیونکہ حالی تے ہنگر سٹرائک شروع ہوئی ہے اور کوئی اے ہو جی گل بات کے تے نظر نہیں ہوں دی اور اسی بلکل آس کر دے ہیں میں اپنے بلکل فوجی پر آوانوں اپیل کروں گا کی انیس سو چھراسی ورگا جڑا او دوں جڑے میوٹنی ہوئی سی انسپورڈنیشن ہوئی سی اوہ جی گل کریے بھی نہ کیونکہ اوہ جی گل جے ہو جے تے بہت مند پاگی ہندی ہے اور ساڑے جڑے ورودی تیر نے دوسرے ملک نے جرے ساڑا اس اے ہو جی موقع دان دے زیاد فیدہ اٹھا سکتے ہے سو اپنے اے ہو جی گل بلکل اس والنو نہ ہوئیے تے اوہ بیتری ہوگی ادروائز منگا بلکل جائز ہے ہلو ہلو ہاں جی ستسکال جی سندو صاحب ستسکال جی پرگٹ بارلہ جی کہا رہا جی ہاں جی ہاں جی پرگٹ جی میرے خیال تاڑے وی ضرور رشتدار فوج ہونگے سارے رشتدار یہ جی جنہ نے دیوہ آتے سیوا کیتی ہے سارے سنجھ رشتدار ہے سارے اندھے بلکل ٹھیک ہے جی بلکل ٹھیک ہے بہت وہ دیا گل کیتی پرگٹ جی دسو تاڑے اس بارے کی ویچاریا کی پرستاویا کی درستی کون ہے بہت کو جی سری لال بہت درشاہتری جی نی نرم مارا ہے جی کسان تے جی جوان جی تے جوان بھی دوگی تے کسان بھی دوگی ہو دیہ دا بڑھنا گیا جی بلکل ٹھیک ہے جی بلکل ٹھیک ہے آپ ہاں یہ ہوئی تے سسٹم دے تبدیلی لیا آنی ہاں سو دیہ دیش دا کچھ نہ کوئی چنگا بن سکے ہاں جی تے انہا اپنے لیڈرانے دے بڑھنا ہے جی اپنیاں روٹیاں سکو تے دیہ دا کچھ نہ کرو لارے لائی جو تے او بھی دوگی تے بھی دوگی انہاں کیا ہی گا تے کسان بھی ترابہ دے دا تے جوان راکھی کر دے سردہ دے بھی راتہ کر دے ایک سکی اڑے چاہی دیا تے انہاں یہ منگا جائے جائے ترنت مننیاں چاہی دیا جی بلکل پرگر جی میں ترنا سہمت ہے ہی جوان تے کسان دوہیں ملک دا ترانے اور جویں لال بادر شاصری نے انہی سو پینٹھ دے ویج کیا سی جائے جوان جائے کسان دا نارل آیا سی میرے خیل دوہ دی پہلوں ہن فوجیان دی کونکہ یہ ایشو سامنے آیا وا انہاں دیا منگا منکی تو اس تو بعد کسانی بارے بھی سانو جروع ویچار کرنا چاہی دا وا میں جویں کئی دنہ تو ویک رہے ہوا لگا تار قریب روز ایک یا دو خودکشنیاں جری ہوا ایسے لاکے چھے یا پنجاب یا حریانیش روز ہو رہی ہیں یہ سلسلہ جدا لگا تار چل دا آ رہا وا اور جس طرح دی حالت بن گیا کسانی دی میرے خیل اے سلسلہ شاید دخدائی گالیا مند پاگی گالیا پر شاید سلسلہ اسی طرح ہی چل دا رہو گا ایک خود سجن ساڑے نال نے دیکھ دے ہیں انہا دا اس ون رینک ون پینشن بارے کی بچا رہا ہلو ہلو ہاں جی سندو سرسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسللسللسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلس انہاں دی بھی یہ ہوئی مانگیا کی ون رینک ون پینشن ہونا چیدا لیکن فوجیان دے تھوڑی جی باقیان روڑوں مانگ وکری ہے او مانگ وکری اس طرح ماں پی فوج دے ویچ عجید سنگ جی ہندہ کیا کی جیڑے وکری وکری رینکان تے لوگ اوس رینک دے سامنا ریٹائر ہوندے ایک سپائی ہے او ایک پندرہ یا اٹھاران سال دی کلر سرفیس پر بعد او نو ریٹائر کرتا جاندہ اور بہت سارے سپائی جنہوں ریٹائر ہوکے کاراؤں دے اونا دی عمر صرف پہنٹی تو اٹھتی سال ہندی ہے او پرتی ہندی ہے قریب سوڑا اٹھاران وی سال دی عمر دے ویچ اور پندرہ سال سوڑا سال دی نوکری تو بعد او نو کار پہ ہی تا جاندہ کیونکہ بیکھا جاندہ کیونکہ دی فیٹنس دیول لگے نو کار جاندی ہے اور کیونکہ جارہ فیزیکل ایکسرسائز کرنی پہن دی ہے سو اس کر کے او بہت چھوٹی عمر دے ویچ باہر آ جاندی ہے سو ایک طریقے نال انہوں اس تو بعد ایک نمی زندگی ایک سیکنڈ کیریئر آپشن لبنی پہن دی ہے اور اس عمر دے ویچ کوئی نمی نوکری چنگی تے زندہ کوئی نہیں گا سو ایک طریقے دی انہی چنگی نوکری نہیں ایک طریقے دی سیکنڈ ریٹ نوکری لینی پہن دی ہے سو اس کر کے انہوں باستے پینشن بہت جروری ہو جاندی ہے اسے طرح ہی جو افسر بندہ بندہ ہوا تے او بھی قریب پنجاہ تو لے کے سٹھ سال دے درمیان رینک دے ڈیپینڈ کردہ ہوا کوئی جڑا وہ پنجاہ یا بہن جا دے ریٹائر ہو ہیں دا جے میجر یا لیفن کارنل یا پھر چورن جاتے ایک اور رینک اتے چل جو پھر چپن جاتے ایک اور اتے چل جو اٹھ بن جاتے سو کوئی کوئی ورلہ یا ایک فیصدی بھی افسر جڑے یا وہ سٹھ سال دے ریٹائر نہیں ہون دے اور سویل دے بیچ سارے اندی ریٹائرمنٹ ریٹ جی ہے یا ٹھون جایا سٹھ سال ہے سو اس کر کے فوجیان دا مسئلہ تھوڑا جا وکھرا ہوا اور باقی بہت سارے جڑے سویل دے دارے ہیں انہ دی ون رینک ون پنشن آلڈی ہے حالی ہو سارے ریٹائر ایک کوئی سا عمر دے بیچ ہون دے صرف ایک دو سال دا فاصلہ ہوا پر پھر بھی ہونا دی قریب قریب ایک کوئی پینشن ہے پیرا ملٹری دے بیچ ضرور فرقیا اور اس تو بعد میرے خیال اگلی ڈیمانڈ جڑی ہے پیرا ملٹری فورسز دی اٹھ ہوگی ہنجی جیت سنگھ جی کچھ اور بھی کہنا چاہتے جے میرے بارے میں نے جیادہ نہیں پتا تو بہت کلیر کالکارتی بہت بہت بڑیہ ہو گیا میرے بارے میرے بارے تینکیو تینکیو ایک اور سجن سڑے نال نے دیکھ دے ہیں انہوں دا کی نظریہ ہالو سسی کال جی سسی کال جی میں سچا سنگھ بولیں ٹرانٹو تو ٹرانٹو تو کون بولیں جی سچا سنگھ ہاں جی سچا سنگھ جی سواگت آیا کی تسی بھی سابقا فوجی جے ہاں جی میں سابقا فوجی ہوں میں تو اہو ہی میں تا پینتی سال دا پہنگین آگیا سیا کلے سال جی ریٹائر ہوئے تسی سیوٹی نائن سیوٹی نائن ہاں جی تی تاڑی بھی جڑے ہونڈر ٹر اندے تاڑے رینکتے ہونا نالو فینشن کاٹھے ہو بہت کاٹھا ہی اوکے سو یہ تنو کی لگتا بھی یہ کیوں سرکاران جنیا اس مانگ نو نہیں مان رہی ہیں سرکاران جنگ دا گھال چھاڑ دو تسید اور کاغرس کر کے گئے اسی سابقوش ہے ہاں جی مدی صاحب ٹرانٹو زندے ہے گئے مدی صاحب دا ایک طریقہ ہے کریجی بال صاحب ہیں وہ کہتے ہیں ہاں کام ہے ایک مینے جو میں کر دوں گا جی مدی صاحب ہیں جمعین ایتن مکان بڑا کے دینے بیس سو بائیچ بڑا کے دینے مکان جی سرکاران جنگیں مکان کیوں ملے لینے جی بلکل ٹھیک ہے ہمیں گان دی گان بادے کرنی کری جانے ہمیں بیس سو بائیچ بڑھنے بیس سو بائیچ نے بکیا ایسو لے جڑا مسئلہ حال ہونا چیدہ وا حال کیتا جا سہتا انہوں حال کرنا چیدہ وا اور واقعی کیونکہ یہ مانگ بڑی پرانی ہیں اور فوجی جڑے بڑے سالاندہ انتظار کر رہے ہیں اور ساریاں سرکارانے منیا پی ایسی ای ای نو ایمپلیمنٹ کرنا ایدھے چاہ دکت ہے میں جو میں اگے کیا سگا کہ قریب پچیک لاکھ ساب کا فوجی جڑے ایدھے نا پر واوت ہونگے اور ایدھے واسطے قریب ترسی سو کروڑ رپیے دی ضرور رتیا میرے خیال فوجیہ نو پاج پا دے اس کر کے بھی گصہ میں جگہ کیا کیونکہ جو انسی ایو پی ای سرکار سی پاج پا کئی وار انہوں نے کیا سی پی او آر او پی نو مننا چاہی دا وا انہوں نے ایو پی ای سرکار دی لوچنا کی پی سی او کہنے دے سی گیا کی فوجیہ نال بین صافی ہو رہی ہے تے ہون جو تو آپ ستا چاہے ہیں تا پاج پاج رہی ہے اس گلتوں کنی کتھا رہی ہے سو جو میں اگے کیا سکھا میرا بھی مننا ماہ کہ اس نو ترنت لگو کرنا چاہی دا کیونکہ اس نو جے نال لگو کرنگے تے سرونگ فوجیہ دے منو بلتے وی جڑا پیڑا اثر پیندہ ہاں اس نال دکھتا ضرور آنگیا جو میں میں ہونے دس کے اٹھے ہیں کہ پیڑا ملٹری دستیانتوں ریٹائر ہوئے لوگ بھی اس دی مانگ کرنگے اس نال میرے خیال جے پرابلم آوگی تے وکھی تریقے نال ادھے نال نپتیا جا سکتا ہاں میرے بانی سوچا سنگ جی ایک خور سجن ساڑے نال نے انہاں دا دشتی کون دیکھ دیا کیا ہلو ہلو سسسی کال جی سسسی کال سسسی کال جی ہاں جی ہاں جی پائی جان تُسی آن اے ایر جے تسو کی کہنا چوندے جے سر میں ایک انا چوندہ تُسی پیرا ملٹری بھی جی جرور گل کر دیا لیکن پیرا ملٹری بھی انہا تُسی لے کے نہیں ہوندے انہوں دے سامنے نہیں جی پیرا ملٹری دی بھی بہت زیادہ کربانی ہیاں صرف ہو دی چک کو ہی آ کہ پیرا ملٹری دے جی میں فوج دے جیڑا کئی رینک جیڑے بہت پہلوں کا راجان دے شاید پیرا ملٹری جی اس طرح دی گل نہیں ہے سو اس کر کے پیرا ملٹری دے بلکل او کیس نہیں بند دا پیرا ملٹری دے بڑا سٹرونگ کیس ہے ان فیکٹ کئی ورہا یہ بھی دیکھیا کہ پیرا ملٹری دے جیڑے جوان نے یہاں انہوں نے دے افسر ہے اوہ ہر چھے چھے مینے تن تن مینے بعد اوہ شفٹ کر دیا ان فیکٹ جیدی سی آر پی ایف ہے سینٹرل پولیس فورس ہے سی آر پی ایف سینٹرل ریزر پولیس فورس اوہ دا ایک مزاک نال انہوں اے ہوئی اندے پی سی آر پی ایف دا بندہ ہے پی چلتے رہو پیارے پی ہمیشہ پچھا رہے ترے ریندے کدی یہ تھے دے کدی ہوتھے جی پنجاب چکڑ بڑا ہے پنجاب چاگے جی بنگال چکڑ بڑا ہے بنگال چل گے پھر اوریسا چل گے پھر جی ان کے چل گے سو اس کر کے انہ دا بھی کیس بڑا سٹرونگ گیا میں صرف اے کئینا پی جو دوں ایک ہوئی ہے ان فوجیاں دا مسئلہ حل ہوجے پیرا ملٹری دے جڑا مسئلہ وا انہ دی مانگیا وہ دے والوی ضرور تیان دینا چاہیے دا ایک خور سجن ساڑے نال نے دیکھنے ہیں انہ دا کی نظریہ وا اس تو بعد پھر ایک چھوٹی جی بریک لبانگی ہلو ہلو ہنجی ہنجی آجی آسندو صاحب وہیگر جی کا خال صاحب وہیگر جی فتح جی گر فتح جی میں گرچند سنگھ بینس بول رہے ہیں جی لوس انجلس تو ہنجی گرچند سنگھ جی سواغتہ شو دے ویچ دسو کی کہنا چاہاں دے جی ہنجی بینٹی ہے جی میں اب 1905 دے وچ لے جانا چاہاں نا ہے جی تو پاکستانڈ جنگ ہوئی سی ہنجی اوشویڑے جی اپنا دی کردورہ پرمند کمیٹ دے لہا جی بنگلہ صاحب دے وچ ہنجی اب جنرل ہربک سنگھ جی نو سواغت کرنوا سے بلایا گیا سی کیونکہ وہ جنگ جتی سی جی اوہ ویسٹنامی کمانڈر سن اوشویڑے ہنجی ہاں جی اوشویڑے جی شاستی البادر شاستری آئے سی گے جنہ نے کہ ایہو نعرہ لائے سی گا جائے جوان تے جائے کسا جی تے انہیں وچ دیکھو جی اوشویڑے جدو انہ نو تریسہ پیٹ کری گئی شاستی نو جی آگی دی گل ہے پر بڑی بلند گل ہے جی انہیں نے کہا سی کہنے یہ تو ان بہادروں کا ہی کام ہے انہیں نے آپ اپنی جیڑی سری ساز دھتی گئے اس کی کردوارہ پر بندے کمیٹی بنو جی انہیں نے جنرل ہربک سنگھ دی جو باپے دے رہتی اوکے کہنے تو پاو کہ دیکھو وہ بھی انسان سی گے جو فوجیاں دی قدر کر دے سی گے جی آج ایک پیش آگیا ہے جدو کہ فوجیاں دے اپنے تکلا دے جا دے اے دے وچھ انہ دے پیاران دے وچھ بھی نکلی مز رہی ہے جی اے جی ایک ساڑی کاٹ نہیں ساڑی سوچ دی کاٹ نہیں بلکل بلکل میں مندہ گرچن سکتی اے ساڑے سوچ دی کاٹ ہے انفیکٹ ہندہ کیا کہ جدو لڑائی نہیں لگ دی اور کافی سما ہو جن دا لڑائی لگی نو تو ہی پھر فوجیاں دی قربانی جڑی ہے انہوں پول جانے ہیں اسی سوچ دے ہیں پی انہا دی کیلوڑے ہیں اے میں نکھاماں لئی جان دے پینشن کھائی جان دے اے جڑے کنٹین دے جڑے فائدے ہیں نو مل دے اور سستیاں چیزیں مل دیا اسی پول جانے ہیں پی جدو لڑائی لگ دیا اوہ دو کنیاں جانا چلے جان دیا اور اوہ دو انہ دی کنی قربانی ہندی ہے اور جڑے پروار جڑے پچھا ہو رہ جان دے جڑے بندہ مارے جان دا یا زخمی ہو جان دا اوہ پروار دا کی حالت ہندی ہے سو اسی پول جانے ہیں اور شاید اے ہوئی ہو رہا ہے جے کہتے ہیں واقعی ایساڑے سیچیویشن ہیں ہو جی بنی ہندی پی لڑائی لگنوڑی ہندی یا لڑائی لڑکے ہٹے ہندے تے میرے خیال یہ مانگا اوہ سیوڑ بنیا جنیاں سی کسے نے کہنا بنی سی پی اے مان جنیاں ماں اے جائز نہیں سو دیفنیٹلی سوچ دے ویچ تبدیلی لگنوڑی چاہی دیا اور فوجی جڑا واہ اوہ جہاں لڑائی نہیں لگ دی اوہ لڑائی واسطے ٹریننگ کر رہے اوہ لڑائی واسطے تیاری کر رہے سو جو اسی اوہ دو فوجی نو لک آفٹر نہیں کرو گے اوہ دا تیان نہیں رکھو گے تو انہیں پھر لڑائی کی لڑنی ہے سو ایس گل دا سنو ہمیشہ ہی تیان رکھنا چاہی دا واہ ہون سما ہو گیا ایک بریک دا بریکتو باد ہسی ون رینک ون پنشن دا جڑا مسئلہ با جڑا جڑا جو تے فوجی جس مسئلہ نو لے کے فوجی آسولے پوکڑ تالتے چین ہنگر سٹرائکس دے بیٹھے وکھر وکھر تھاوانتے اس مسئلے تے آپ آئیسے ترہی ویچار کر دے رہوانگے پر ایک چھوٹی جی بریکتو باد ویلکم بیک بریکتو بات وڑا ہیلو گلوبل پنجاب شو دے ویچ سواگت ہے اس سنگل کر رہے ہیں ون رینک ون پنشن دی جو میں تنو پتہ ہی ہے کی دو دن پہلو چودان تریق نو ڈلی دے ویچ ایک مہا سنگرام ریلی کیتی گئی کیونکہ فوجی کہہ رہے ہیں کی بہت سال ہو گئے ہیں بہت ساری سرکارہ ہون تک ون رینک ون پنشن لگو کرنی گلتے ضرور کر دی آئی ہیں پر ہونتا کہ سکیم جڑیہ لگو نہیں ہوئی سو ایسے ریلی تو بعد انہوں نے وکھرے وکھرے تھا ہاں تے ایک چین ہنگر سٹرائک شروع کیتی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کی جنہ چر تک انہ دی منگ پوری نہیں ہون دی چین ہنگر سٹرائک جڑیہ جاری رہو گی بہت سارے سابقہ فوجیہ نے اپنے جڑے میڈلز ہیں گیلنٹری ایوارڈز جڑے انہوں نے ملے ہیں وہ بھی انہوں نے واپس کر دیتے ہیں دو کروڑ رپیہ خرچانا ماں اور سرکار شایدے سوچ رہی ہے کہ اکدم پیسہ نہ خرچے جا سکے بیٹھ رہا ہے کیونکہ ایک کافی وڈا اماؤنٹ ہے پچھلی بجھٹ دے ویچ سرکار نے قریب ہزار کروڑ رپیہ جڑے واہ وہ اس سکیم واستے رکھیا ضرور سی پر وہ بہت کٹ پیسہ واہ وہ دے نالے سکیم ایمپلیمنٹ لگو نہیں ہو سکتی ہو سکتا جس سرکار تے پریشر بنیا انسٹالمنٹ دے ویچ دیندار دی اناؤنسمنٹ کرے پر حالی اہو جی اناؤنسمنٹ ہوئی کوئی نہیں اور اہو جی اناؤنسمنٹ دی ہی جڑے ساپ کا فوجی ہے وہ منگ کر رہے ہیں سرکار اے بھی کہہ رہی ہے کہ جے فوجیاں دی منگ منی گئی پھر اور بھی کئی جڑے ادارے ہیں وہ بھی اس طرح دی منگ کرنگے جو ایکی پیرا ملٹری فورسز سو اس کر کے اے بھی ایک ریزن ہے جو دے کر کے سرکار نے حال تک ون رینک ون پنشن دی انفورسمنٹ جڑی ہے وہ دی کوئی ڈیٹ نہیں ہڈی تک مدھی کوئی سجن سڑے ناڑا اس پہلے جڑے نے اور دیکھنے ہونے دا کی درستگ ہونے ہیں ہلو سرسیکال سندہ سب سرسیکال جی میں کیلیفورنیا تو سوارنجید بول دی کیلیفورنیا تو سربجید کار ہاں جی سربجید جی سواگیتا شو دے ویچ دستو کی کہنا چون دے جی تاڑاوی کوئی فوجیہ نال کو واسطہ ہے کوئی فیملی دا پریواردہ ممبر فوج ہے ہم جی ہم جی ہم جی ہے اپنے 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 بڑا پراؤڈ فیڈ کر دی ہیں کہ میں ایک آرمی آفیس دی ڈاٹر ہے میرے آرمی آفیس دی پاپا نہیں میرے اور میرا سوال ہے ہی ہے جی آرمی صرف ساڑک بارڈر دے اپنے نہیں کر دی سرب کتے بھی چیڑ دے ویچ کتے بھی کوئی پراؤڈ ہوں دیا ہے چاہے اوٹھے فلاٹ ڈاؤن دیا ہے چاہے کوئی وائلیشن ہوں دیا ہے جتے جورت پہن دیا ہے اوٹھے سیول ڈپارٹمنٹ نہیں ٹیکر کر سکتا ہے جدو اب تاف کنٹرول پراؤڈ ہوں دیا ہے تو اوٹھے آرمی نو بلایا جاند ہے ایون کی ایک کھڑے دے ویچ ڈگیا ہویا ہے بچہ ساڑے پولس ڈپارٹمنٹ جہاں سیول ڈپارٹمنٹ نہیں کٹ سکتے اوٹھے آرمی نو بلاؤن دے نہیں تو پھر انہا نو پراؤبلم کیا ہے کہ ایک ریزک ساڑے دے ویچ بلکل جی میں ترنا سر جی میں ترنا سہمت ہے پھر جدو میں کوئی نیچرل ڈیزاسٹر کوئی اہو جا اکھا سما ہوں دا او دوں جنو باقی سب کچھ فیل ہو جندا پھر فوج نو سدے جاندا پا میں او پچھاڑ ہوں دا ارثکویک جنو کشمیر دے ویچ یہاں اس دوں پہلوں جنو گجرات دے ویچ ارثکویک آیا سی تو او دوں میں فوج دی مدد لئی گئی سی جنو کوئی لائن ڈاڈر سیچوئیشن امن شانتی وی وگڑ دیا او دوں میں فوج نو ہی بلائے جاندا پھر ہور تے ہور جنو چھوٹی موٹا کوئی واقعہ ہوندہ چھوٹا موٹا مطلب جنو ایک لگ دا پھر بہت چھوٹا واقعہ سواج ایک خودے ویچ کوئی آدمی گر جے بچہ گر جے تو او دوں میں فوج نو ہی بلائے جاندا پھر ہور کڑو آکے منو یاد ہے آئی تھے چارک سال نہیں مرے خیال بارہ پندرہ سال پہلوں ٹمبر ٹریل چندی گردے کوڑ ایک ٹمبر ٹریل چیک حادثہ ہو گیا سی او تھے جرہ روپوے ہے ٹریام جی چل دی ہے جڑی او اڑگی سی اور او دوں میں منو یاد ہے او دوں جڑی پیرا کمانڈو جڑی سی نانتوں او بلائے گئے سی اور انہوں نے لوکانو سیفلی واپس اتاریا سی اسے درہیں جڑو ہڑوں دیا یاد ہے پنجاب دے بیچ انیس سو ٹھاسی جڑو ہڑا ہے سی اور ہون پچھے جے پچھلے سال پشمیر جڑو ہڑا ہے سی او دوں ہی او دوں ہی انہوں فوج نو ہی بلانا پیا کیونکہ باقی سارے سسٹم جڑے آ او فیل ہو جاندیا پیرا ملٹری فورسز دی بھی بہت دین ہے جدوں فوج نہیں بلائی جاندی فوج تو پہلوں پیرا ملٹری نو استعمال کیتے جاند اور جے پیرا ملٹری بھی کوئی حل نہیں کر سکتی تے پیر او دوں ہی فوج بلائی جاندی ہے سو میرے صاحب نال اے ون رینک ون پینشن دی جڑی مانگیا اے بلکل جائز ہے میں جو میں دسیاق گریب پچیک لاک لوکی اے دینا پروابیت نے انہوں جو ویک لاکھ جڑے ہیں وہ صاحب کا فوجی ہے تے چار پانچ لاکھ ویدوانے ویڈوز فوجی ہیں دیا جنے ویڈوز ہے ان فیکٹ ویڈوز دی انہوں فوجی ہیں نالوں بھی زیادہ کرو بانی ہے آفٹرال جنہوں پروار دا ہیڈی چلا جوے تو انہوں پچھے پروار نال کی بیٹ دی ہے اے شاید وہ پروار ہی جاندہ با سو میرا خیال ہے جے اسی انہوں پارٹس دے ویچ انپلیمنٹ کرنا ماں جے انہوں اسی انسٹالمنٹ دے ویچ انپلیمنٹ کرنا تے میرا خیال پہلی انسٹالمنٹ جڑی ہے میرا خیال جڑی ہے ویدوان ماں انہوں ریلیز کرنی چاہیے دیا اور اس تو بعد میرا خیال پھر آسی جڑے رینکس ہے آدھر رینکس ہے جنہوں سپائی آنے ہیں انہوں انپلیمنٹ کر کے پھر تیسرا فیز ہونا چیدہ با ان سی اوز اور جے سی اوز جونیر کمیشنڈ اور نون کمیشنڈ آفیسرز اور پھر بعد دے ویچ چھ دو ہور فیزز دے ویچ چھ آسی رنوی ڈیوائیڈ کیتا جا سادا جے سرکار کو انہوں پیسہ نہیں ہے کی ایک کوئی حلے دے ویچ چھ ساری مسئلہ انہوں حل کیتا جا سکے اور بھی ساڑے نا سجن ہے اس لے جڑے یا دیکھنے آونا دا کہ یہ مسئلے بارے نظریہ با ہلو ہاں جی سندر صاحب فون کٹ ہو گیا سی بھی میں فیز فرنجیت بولتی ہیں ہاں جی ہاں جی نال نے پوائنٹ اے بھی ہے گا کہ کر لے ہو دے ویچھ نی فیملی لائف بھی دے ویچھ نی ہارڈ لائف ہے جی آرمی والے ہون نیوی والے ہون جا ایر فورس والے ہون جا سپیشلی آرمی والے ہون دی تین سالوں فیلڈ چھ جاندے نے دو سالوں ہو اپنا پیچھی ہوندے نے جی انہوں دے ساری فیملی لائف کوئی گھوٹ نہیں ہوندی بچہ نو کنا فیس کرنا پیندے گا اور دوسرے جنے بھی صاحب کا فوجی نے انہوں نے اپنی ایک پارٹی بنونی چاہیے دیا جی اپنے انہوں نے کینڈیڈیٹ کھڑا کرنا چاہیے دیا ہے اور پارٹی اس نے برابر دینا نو حق لینا چاہیے دیا اور اپنی پارٹی لینی چاہیے دیا جی جی میرے بانی سبجی جی میرے بانی ان فیکٹ بلکل ٹھیک ہونے کیا کی فیملی بہت سفر کر دیا جنہوں جنہوں لوگ کی فوجیان یہ فیملیز نے کیونکہ فوجیان دی ہر دو تین سال بعد جی ٹرانسفر ہو جان دیا جی تین سال فیلڈ ہون دیا دے پھر دو یا ٹائیس سال پیس ایریا دے بچ ہون دا اور آج کل پیس ایریا دے بچ بھی کیونکہ جنہوں بیٹیلینز یا ریجمنٹز جنہوں پوسٹنگو تھے ہون دیا او دو میں انہوں ڈوٹی تے پھر کیونکہ بارڈرز تے جانا پہن دا اور کئی جڑیاں میں ویکھی آبا بٹیلینز یا کئی یونٹس یا اوہ لگاتار فیلڈ ہی سرویس کر دیا جی ایک تھاندوں ہٹے آدھے دی دجھے تھاند گئے کہ اوٹھے کوئی ہے ہو جی آفتہ آ جاندی ہے پہ اوٹھے بھی ایک طریقے دی فیلڈ سرویس ہی ہو جاندی ہے سو بچے جڑے ہیں اوہ لگاتار کدھی کوئی کاٹی ہے ہو جا کسے فوجی دا بچہ ہو گا جنہا ایک کوئی سکوچ پڑیا ہو گئی کارتوکارٹ چار پانچ چھے آٹھٹ سکول بچے نے بڑھے دیا انہوں نے پہن دیا جنہا پسی پارٹی وکری پارٹی دی گل کیتی ہے اس ہو جا پہلوں بھی کئی ورہ آ چکا ہوا صاحب کا فوجیہ نے کوشش کیتی بھی ہے وکری پارٹی بنان دی پر پامے ہونا دی گنتی کافی زیادہ جو میں کیا کہ پچی لاکھ فوجی جڑے ہیں ساپ کا فوجی ہے اور قریب تیران لاکھ ہے سرونگ فوجی کسے بڑے بھی انڈیا ناب میں دی سرنگتھ ہے قریب تیران کھو لاکھ ہے یہ جیسی سارے مڑاوی لگی ہے پہ یہ سارے ہی انہوں نے ووٹ پانگے ہیں پروار بھی ووٹ پانگے تا دویت اسی ویکھیا پہ اوبرال پاپولیشن بہت زیادہ نہیں باندی اور اس سے کر کے پارٹی جڑی ہے ایک کامیاب نہیں ہوندی اور ساریہ پارٹیاں نے ایک سرویسمن دے اپنے اپنے سیل بنائے ہیں سو وہ سیل کر کے بھی یہ جو رہے سیل بنے ہیں وکھنے وکھنے پارٹیاں دے وہ دے کر کے بھی تھوڑا بہت وہ پارٹیاں نے سپورٹ مل دیا سو اس کر کے ڈیویجن بھی ہے اور انہوں نے نمبر بھی اوبرال کنٹیکس دے بھی چھو انہیں نمبر نہیں اس کر کے وہ کامیاب ہوند تک نہیں ہوئے پر یہ چنگا وچار ہے انفریکٹ ساپ کا فوجیاں دی پارٹی بن بھی سک دیا یہ دے والا کسے نے انہیں گمیرتانہ ہن تک سوچیا نہیں وچار آئے ضرور ہے اور جو کوئی سوچو گا تو شاید انہوں نے کسی نہ کسی ہاتھ تک ہنگارہ ضرور مل ساتا کچھ سیٹاں جیت سک دیا سپیشلی جتھوں بہت سارے زیادہ لوکی فوج دے بیچ دیں اہو جے تھاں پینڈ ہلکے زلے نے جتھوں بہت زیادہ لوکی فوج دے بیچ دیں ایک خور سجن سڑے نال نے دیکھ دیا انہوں نے دکی دسٹی کونے ہلو ہلو سرسکال پا جی سرسکال جی میں بہت زیادہ کوتڑا بول دا پہا جی ناظرہ دوبارہ دس ہوگے بہت زیادہ کوتڑا ہاں جی ہاں جی پائی جان دس ہو کی کہنا چاہ دے جے میں ایک کہنا چاہنا ہوں آہیتے چوبی میں کی ہاں جی ہاں جی میں بھی پہوزی سے نوکری کیتی ہے اٹھارہ سال ہی کیلی رجمنٹ سی تسی ہاں جی میں چیک رجمنٹ ہاں جی دس ہو کی کہنا چاہ دے جے کی تاڑا ایکسپیرنس سی اور تاڑا کی اس مسئلے بارے وچاریا اٹھارہ دی ترخواب بند کر دیں اپنے جنرل سامنے کے آئے دی اٹھارہ ہی لڑائی نہیں لڑنے اوکے اٹھارہ دی کے آئے دی اٹھارہ ہی لڑائی نہیں لڑنے ہاں ہاں پھر ایک کہنے بھی چلو ٹھیک ہے تو ان اس ساتھ کی ازیرن میں لے آہی دھارہ ٹوانٹی پوروڑ نوکری کرنے ہیں بلکل ٹھیک ہے اٹھارہ دہاں دے بیٹھے ہیں آہر کیی دے بیٹھے ہیں بلکل میں در نا سہمت ہے جی فوج دے ویچے نہ کوئی چھٹی ہندیا تو نہ کوئی اعتوار ہندہ وہاں اور ٹھیکیا کنٹہ دو گنٹے جے دوالی یا ہور کوئی مسئلہ کوئی فنکشن ہندہ ہو دوں کنٹہ دو گنٹے منا کے پھر ڈیوٹی دے بندے نو جانا ہی پہندا اور او نا ڈیوٹی ویڈے بھی اس ویڈے بھی بندے لگا تار کوارٹر گارڈ یا ہور تھا ہاں تے ڈیوٹی چھن دے اور جدوں کے ایکسرسائز تے جاندے یا لڑائی لگ دیا او دوں اعتوار چھوٹی چھٹی کوئی نہیں ہندی لگا تار تو دوں تین تین مینے سارے جڑے فوجی ہے او فیلڈ دے ویچی اپنے کم قائد دے ویچے ٹریننگ دے ویچے لگے ہندے ہیں سو اے مسئلہ کافی میں دسیا پی کافی کم بھی رہا اور اے بلکل منگا جڑی ہیں وہاں فوجیاں دیا جائز نے اسے کر کے ایسنی آج جے مسئلہ توڑے سامنے لے کے آئے ہیں نال نال میں بھی دسنا چونہ وہاں اپنے اس مسئلہ تے اسے ترے ویچار ضرور کر دے رہاں گے پر پچھلے ہفتے میں کسانہ والوں خود کشیاں دی گل کی تیسی اس مسئلہ تے میں انہوں بہت ساریاں ایمیلز بھی آئیاں میں انہوں نے توڑے نال سانجا کرنا چونہ وہاں ایک ایمیل آئی ہے انہوں نے جڑا ایمیل ایڈریس ہے وہ ہے دیسی فیملی کوئی نا نہیں ہونا لکھیا اس ایمیل چونہ کیا وہاں کی پنجاب دے کسانہ واسطے فصلہ دا بیما کرنا لازمی ہونا چاہی دا وہاں اے ہر انہیری گالیا پی ہونتاک اے بیما جڑا وہاں لازمی نہیں ہے ایک اور ایمیل آئی ہے نیو یورک تو امن بریچ ہونا تو انہا دا ویچار ہے کی خودکشین دا مخ کارنے بیروزگاری اور ویاما شادیاں چا فضول خرچی شراب آتے ڈرگز ہاں انہا دا خیال ہے کی موسم کر کے جڑے فصلہ خراب ہوندیا وہاں وہ بھی ایک کارن ہے لیکن مخ کارن انہا دا خیال ہے کی نہیں ہے اسے طرح سخبیر اتوال نے ایک ایمیل رہی کیا ہے کی بینکرپسی واسطے ایک نمہ قانون لے آن دی لوڈ ہے جس نال جننے انریزنیبل لون نے انہاں ختم کیتا جا سکے انہاں کیا کہ جڑا پنڈان چا کانسلر لون دی جڑی ڈیمانڈ ہے یہ ہو جنے یہ مانگا آ رہی ہیں ماں وہ انہاں دا خیال ہے کہ اے آم چیئر ایکسپورٹس تو آ رہی ہیں ماں یہ پریکٹیکل نہیں ہیں انہاں نے کیا ہے کہ انہاں نال او سیمت نہیں نے اور انہاں دا ایک خیال ہے کی بینکرپسی واسطے ایک نمہ یہ قانون آوے تو او دن نال بہت فرق ہوگا ایک اور ایمیل آئی ہے کلوندر سنگھ ہونا کڑوں او لکھ دینے کی خود کشین دا مخ قارن آرتیاں والوں زیادہ بیاجتے جڑے پیسے دینا اے آ اس دا حال اے اے اونا دا خیال ہے کی سرکار آتے بینک لوکا نو سوکھے درانتے جڑے سوکھے درانتے لون دین فور بھی بہت ساریاں ایمیلز سانو آئیاں ماں انہاں نو میں اگلے دن آن دے ویچ ضرور شیئر کروں گا میں تھے دسنا چونہ کی پچھلے کچھ دن آن دے ویچ بہت سارے واقعہ انفیکٹ پچھلا ہفتہ جڑا روز دا ایک خود کشیدہ واقعہ جڑا سارے سامنے آریا سی پہلو فتیگر صاحب دے ویچ یہ ہو جا واقعہ سامنے آیا پھر امریس سردے ویچ کھڑور صاحب تو یہ ہو جا واقعہ سارے سامنے آیا پھر مانسہ تو ایک موڈ منڈی تو ایک واقعہ سو مطلعہ روز لگا تار اے ہو جا واقعہ جڑے سارے سامنے آن دے رہے سو اپا اس مسئلے بارے کی پسانہ والوں جنہیں خود کشنیاں ہو ریاں او دے تے بھی جے کوئی گل کرنی چوندہ دے کر سکتے جے لیکن اج دا مخ مسئلہ ہے ون رینک ون پینشن جڑی صاحب کا فوجی ہمارے رکھی گئی ہے او دا کی حل ہے انہوں لاغو کرنا چاہی دا کی نہیں لاغو کرنا چاہی دا جے ہو دے کوئی دکھتا آ رہی ہیں انہوں کیمیں لاغو کرنا چاہی دا بھا یہ مسئلہ اپاں وچار دے رہا مانگے پر ہون سامنہ ہو گیا ایک بریک دا یہ مسئلہ وچار آنگے بریک تو بات ویلکم بیک بریک تو بات اوڑا سواگت ہے ایسے ہی گل کر رہے ہیں ساپ کا فوجیاں بارے انفریکٹوں نے جڑی مانگ گیا ون رینک ون پینشن تھی جدے کر کے آس وڑے انہوں نے چین ہنگر سٹرائک وکھرے وکھرے تھاوہاں تے شروع کی تیا اس مسئلے تے ساڑنا کچھ درشک جڑے نے اور دیکھ دیا انہوں نے دکی نظریہ ہاں ہالو ہالو ستسکال سندو صاحب ستسکال جی پریتم سنگل جیا نیو یاک ریچ مڈہل دوں ہاں جی پریتم سنگل جی سواگتہ شودے بیچ سے دس سو تڑکی بچار ہے میر بانی میر بانی میر بہت میر بانی میں فوجی تو میرا کوئی نہیں پروار دا ہنجی پر میں نو مسئول سے مداز رکھنا فوجیاں پر آمدنا جی جنہ نے ساڑی دیشنو بچایا جی میرا اپنا سجا آئی کے جو میں پنجاسی کروڑ پیا تو کچھ بھی نہیں ہندوستان دے واسے جی جنہ کو کرپشن دا پیسہ پیہا ہے جی سینٹر دے کوڑ کہنے دو سو کروڑ کہنے چھ سو کروڑ لٹھے آیا جی اوہی پیہا جا بھار لے دیشن چڑھا پیہا ہے اوہ کڑا آگے نا پوجیوں دوتا ہے جا تو بڑا ودیا گربان سا دی بہت چنگا سو جاہا ہے پریتم سنگھ جی پر مسئلہ ہے وہ جنہ دا واپی اوہ باروں پیسہ پہلوں دے کڑنا بڑا اکھاوا تے فیر سرکارہ جنگیاں وہاں پتہ نہیں کہ نیاں کا اوہ جنوین نے اوہ پیسہ واپس لے آنڈ لی تانو پتہ ہونا کی ایس وڑے ایک کانٹروورسی ہوئی ہے کی پرانے انڈین پریمیر لیگ جیڑی کرکٹ دی چل دی ہے اوہ دے پرانے کمیشنر للت موڈی جیڑے جنہوں تا ایک بیواد چھڑ گیا سی ایک سکیم ہویا سی اوہ دے تو بعد اوہ یوکے دے ویچ رہ رہے ہیں انہوں نے اکریب پانچ سال ہو رہے ہیں اور جیڑی انہوں نے دے خلاف انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے انکواری شروع کی تی ہے وہ انکواری نو جوائن نہیں کر رہے لگا تار مانگ آری سگی پی وہ واپس لیندے جان اور انہوں نے انکواری دے ویچ شامل کیتا جائے ان فیکٹ جری سرکار ہے اوہ کچھ سالانتوں انہوں نے ایکسٹیڈیشن دیوی مانگ کر رہی ہے کافی کوشش یا پی انہوں نے لیندے جائے اور ایک پاسے تے اسی کوشش کر رہے ہیں پی وہ اتھے واپس لیندے جان کیونکہ ایک شنکہ واپی ست سو کروڑ رپیہ اوہ بیٹنگ چھوی انوال سن اور اوہ ہور جری کرکٹ دے ویچ کرپشن ہے آہ میچ فکسنگ دے ویچ بھی انہوں نے نام واجریہ سی اور ایک اندازہ واقعی قریب چھے سات سو کروڑ رپیہ اوہ بار لہکے گئے بار لے ملکان دے ویچ چھے انہوں نے سوشمہ سوشمہ سو راج ہونا نے پچھے جے مدد کرن دے کوشش کیتی انہوں نے ایک سفارش کیتی یوکی گورنمنٹ نوں کی لیلت مو دی پورچگل جانا چوندے اوہتھے انہوں نے وائیپ بماریا اور انہوں نے آپریشن واستے جانا چوندے اور انہوں نے اجازت دیتی جاوے انڈیا دے ویچ چو آنی سکدے انڈیا چوندی اپیو لیاونا اوہ آنی رہے انڈیا دے ویچ چے لیکن بار انہوں نے ٹریول واسطے انڈیا دے ایکسٹرنل فیس مرسٹے جڑی ہے انہوں نے مدد کرن دے کوشش کرن ریا تنہوں پتہ ہی آئے دے بہت ودہ ویواد چھڑ گیا ہے اور لوکی کہہ رہے ہیں پہ یہ سرکار جڑی کہہ رہی ہے کہ اسی باروں پیسہ لیاونا ہاں بلیک منی اوہ دے واسطے یہ سنسیر نہیں ہے سو تسین جو میں صحیح کیا کی جے پیسہ جڑا وہاں جے اے آجوے تے اوہ دے نال بہت انفیٹ باروں جے کرپشن دا ہی پیسہ آجے تو اوہ دے پیسے دے نال ہی میرے خیالے ون رینک ون پنشن انفیٹ اے دے نہیں ہو رہی کئی مسئلے جڑے اے دے نال حل ہو جانگے کیونکہ میں تسین یہاں گل چھیڑی ہے اور اے دے میں بھی کہنا چونہ ماں کی پاجپا سرکار کہہ رہی ہے کہ سشمہ سوراج نے للت موڈی دی ہمینٹیرین گراؤنڈز تے مدد کرن دی کوشش کیتی ہے پی ایک پریوار دا بندہ بمار ہے ہمینٹیرین گراؤنڈز تے ہمینٹی دے لیول تے انہاں نے کیا پی انہوں نے جے ٹریول ڈاکومنٹس دیتی جانتے کوئی حرض نہیں یہ تھے میں بھی کہنا چونہ ماں پیئے تھے پاجپا دی ایک طریقے دی دوری نتیہ آہ ان فیکٹ ایک پاس ہے تے ہمینٹیرین گراؤنڈز تے ایک فیوجیٹیویا جیڑا وانٹڈ ہے او دی تسی مدد کر دے جے اور دوجہ پاس ہے تسی دویندر پال سنگھ پلر انہاں دی انہاں نو ہمینٹیرین گراؤنڈز تے کیونکہ یہ بمار نے انہاں نو تے ہار تو پجاب شفٹ کیتا جا رہے کیتا گیا ہوا اور او دے تے پاجپا جیڑیا او دا ویرود کر رہی ہے سو اس کر کے پاجپا دی ایس مسئلے تے جیڑی دوری نتیہ او بلکل سامنے ہون دیا پی ایک پاس ہے تسی مدد کر رہے جی ہمینٹیرین گراؤنڈز تے دوجہ پاس سے ایک ہمینٹیرین گراؤنڈز تے ایک بندے بمار بندے نو جی پنجاب شفٹ کیتا جا رہا تھا او دا تسی ویرود کر رہے جی اے دی دے او امریس سر دے ویچ حفظتال دے ویچ داکھل نے کل ہونا نو کال تک دے جتیدار ملنوی گے ان فیکٹ ایس ویلے کوشش ہو رہی ہے کی دیواندر پال سنگھ پولر نو پروول دے ہوتے باہر لے جائے جائے میرے خلد پریوار ورلوں انہ دی پروول دی ایس ویلے مانگ کیتی ہوئی ہے ایک اور ڈیویلپمنٹ پیچھلے کچھ دن آج ہوئی ہے سکس فور جسٹس نا دی سنس تھا جوی نورتھ امریکہ بیسٹ ہے انہاں کیا ہے کہ انہاں دے فیس بک پیج نو پارچ بلوک کر دیتا گیا ہے ایک کافی دن آن دی گالیا ہے ویلڈ وائیڈ انہاں دے قریب سکس فور جسٹس دے قریب پچاسی ہزار فالور دسے جان دے انہاں دے دعویٰ ہے کہ یہ اس لئے کیتا گیا ہے انہاں دے فیس بک پیج بلوک اس کر کیتا گیا کیونکہ وہ پارچ سکھ ہوملینڈ واسطے دوزار وی تاک ریفرینڈم دی وہ منگ کر رہے ہیں اس اوپر پارچ سرکار دی کوئی ٹپنی حالی تک نہیں آئی انہاں یہ بھی نہیں دسیا کہ ہی انہوں بلوک کیتا یا نہیں کیتا دو کافتے پہلوں سکس فور جسٹس نے فیس بک دے خلاف جیدی فیس بک کمپنیاں انہاں دے خلاف ایک کیس کر دیتا ہے کی فیس بک نے انہاں دا پیج پارچ بلوک کیوں کیتا فیس بک نے فیس بک نو اکی دن آنچ اپنا جواب دین لی کیا گیا سی میرا خیال ہے پندرانگ دین ہو گیا ہے میرے خلاف تیک دے ویچ ویچ دیکھ دے ہیں کی فیس بک والے کی اس مسئلے دا جواب دے دے ہیں ویسے مسئلہ جڑا وہاں اے بہت پچیدہ وہاں پارت دے سمیدان دے ویچ ریفرینڈم دے کوئی پرویزن نہیں ہے کئی ملکان دے ویچ ریفرینڈم دے پرویزن ہے بیسیقلی ریفرینڈم جڑا وہاں اے سویزر لینڈ دا کونسیپٹ ہے اور کئی تھاما دے ویچ دے پرویزن نہیں ہے لیکن یونیٹڈ نیشن دے چاٹر دے ویچ ریفرینڈم ورڈ تے شاہد اے یوز نہیں ہویا لیکن right to self determination دے ویچ پرویزن مجھو دے اے سالات دے ویچ کی کرنا بندہ وہاں اے ایک میرے خل انتر راستری قانونی مسئلہ ہے کچھ کنٹریز جڑے یا تسی ریکھے یا پیچھے جے یونیٹڈ کنگڈم دے ویچ سکوٹلینڈ دے ویچ وہاں تے ریفرینڈم کرویا گیا سکوٹلینڈ جڑا وہاں یونیٹڈ کنگڈم دا حصہ رہنا چاہی دا یا نہیں رہنا چاہی دا سو کئی کنٹریز دے ویچے ریفرینڈم دا پرویزن نام ہی ہووے تے وہ ریفرینڈم کرو دے دیا پر ساڑے میں ایتھے دسنا چاہنا کہ ساڑے ایتھے اے ہو جی پرویزن بلکل نہیں ہے ہون ہمہ ختم ہو جا رہا سو آج دا شو میں سماپت کرن جا رہا ہوا پر شو سماپت کرن تو پہلا میں اے ضرور کرنا چاہنا ہوا کیونکہ آج جب ہم بیسک مسئلہ سی گا ون رینک ون پینشن کی ون رینک ون پینشن او آر او پی مسئلے نو جلدی حل کرنا ضرور چاہی دا وا سو اسی آج کر دیا کی ایس مسئلے بارے سانو اے مسئلہ حل ہو جیو تے سانو دوبارہ اے شو نہیں کرنا پو ایس مسئلے نو ویچار ایس مسئلے تے ویچار بٹا اندرہ نہیں کرنا پو موسیقی